یہ جو اپنے مراکز میں تبلیغ کرتے ہیں جتنی آیات اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نازل کی ہیں ماذا اللہ یہ ساری وہ آیات مرزا پہ چسپا کرتے ہیں جب کلمہ لکھتے ہیں تو کلمہ سے مراد یہ اسلام قریب اپنی کتاب میں اور باقی جگہ ظاہر کر چکے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ تم جب مرزے کو نبی مانتے ہو ماذا اللہ تم نے اپنا دین بنا لیا ہے ہر نبی کا اپنا کلمہ ہوتا ہے تو تم اپنا کلمہ کیوں نہیں متعرف کروا رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کلمہ تب متعرف کرائیں جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کلمہ نہ ہو یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کلمہ مسلمانوں کا نہیں یہ ہمارا ہے ماذا اللہ اس میں جو لفظ محمد ہے وہ ماذا اللہ مرزے پر یہ بولتے ہیں یعنی اپنے گھروں میں اپنے مراکز میں جب یہ کلمہ لکھتے ہیں اتنی بڑی توہین کر رہے ہیں اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو دجال ہے کذاب ہے دجالونہ کذابونہ کا ایک فرد ہے اس پر یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اس کو دے رہے ہیں اور اس کو رسول کہہ رہے ہیں اور اس بڑے جرم پر جج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کون سا جرم کیا کلمہ لکھ کے کہ اس پر ایف ای آر کاٹی جائے اور اس کو دو سو پچانویں سی میں لائے جائے جبکہ وہ اپنی کتابوں میں واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مرزے کا سمجھ کے پڑھتے ہیں اور مرزے نے خود اس بات کا دعویٰ کیا اس کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ کے اندر دو سو ان سٹھ سفے پر ہے اور یہ خطبہ الہامیہ روحانی خزائن کی سولویں جلد ہے عربی زبان میں ہے کہتا ہے من فرقہ بینی و بین المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میرے اور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا جس ہستی جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے میں ان کے برابر ہوں ہر وصف میں یعنی عماز اللہ وہ نبی ہیں تو میں بھی نبی ہوں وہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں بھی ہوں عماز اللہ کہتا ہے من فرقہ بینی و بین المصطفی جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا فما عرفنی وما رعا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں کہ میری حقیقت کیا ہے اور اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں یعنی جو میری حقیقت جان لے اور مجھے پہچان لے ماز اللہ نکلے کفر کفر نباشد کہ جو مجھے حقیقت میں جان لے تو وہ سمجھ لے کہ میں مصطفی ہوں من فرقہ بینی و بین المصطفی جس نے فرق کیا اس نے سمجھا ہی نہیں مجھے مجھے جانا ہی نہیں یہ اس کا دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو قادیانیوں کے مطابق دوبارہ مرزے کی شکل میں دنیا میں آئے یعنی اتنے غلیظ کفریات پر مشتمل اور اتنی بڑی توہین پر مشتمل ان کے نظریات جس کی تبلیغ کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ تبلیغ کر لیں اپنی اور واضح طور پر جب مرزا نے لکھا تو پھر ان کے جو شعارات ہیں انہوں نے پھر اپنے اپنے انداز میں اس چیز کو بیان کیا ان کا ایک شاعر تھا قاضی ظہور الدین اکمل یہ گجرات کے ساتھ جو علاقہ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا انیس سو چھے میں قادیان اخبار کے اندر پچیس اکتوبر کو یہ اشعار چھپے غلام احمد ہے عرش رب اکبر مقام اس کا ہے گویا لا مقامیں محمد پھر اتر آئے اے ہم میں ماذا اللہ نکل کفر کفر نباشد محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں یعنی جتنے ہی پہلے شان تھی جب پہلے دنیا میں آئے اب جب اترے ہیں تو اس سے بھی بڑی شان لے کر آئے ہیں تو کیسے اترے ہیں کہاں اترے ہیں کہتا ہے محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں ماذا اللہ تو یہ ان کا مذہب ہے یعنی محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے بھی یہ کیا مراد لے رہے ہیں اور کس حد تک توہین کر رہے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کے بلال جیسا کوئی نہیں ان کے بارے میں یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اتنا یعنی کفریات بکتے ہیں یہ جو حقیقت الواحی مرزا دجال کی کتاب ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے جھوٹی واحی اس نے بنائی ہوئی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واحی نازل ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ انت منی بمنزلت توہیدی ماذا اللہ کہہ رہا ہے اے مرزا قادیانی تو ایسے ہے جیسے میری توہید ہے اب یعنی یہ لازم کر رہا ہے کہ جب توہید ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے تو مرزے کو ماننا بھی ہر مسلمان پر لازم ہوگا تب مسلمان ہوگا ماذا اللہ انت منی بمنزلت عرشی تو میرے لئے یوں ہے جیسے میرا عرش ہے اور آگے حد ہے گستاخی کی انت منی بمنزلت ولدی ماذا اللہ تو میرے لحاظ سے ایسے جیسے تو میرا بیٹا ہے اس طرح یعنی اللہ تعالی کی توہین اور قرآن مجید کے واضح احکام کے لحاظ سے جو انکار ہے یہ ان کی تبلیغ ہے جس کا ان کو حق دیا جا رہا ہے کہ یہ چار دیواری کی اندر اور اپنے مراکز میں پھر یہاں یعنی یہ بات محدود نہیں رہے گی وہاں پر یہ مسلمانوں کو دعوت دے کے ان کو یہ سبق پڑھائیں گے اور وہ یا مشتعل ہوں گے یا پھر ان کے فریب شکار ہو جائیں گے تو اس لحاظ سے یہ فیصلہ جو ہے اس کے دور رس زہریلے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونے والے ہیں